انڈین میڈیا میڈیا کم ڈراما انڈسٹری زیادہ بن چکی ہے اور ڈیلی بیسیز پہ اپنے ڈرامے کی نئی اپیسوڈ لے کے آتے ہیں اور جو دوسرا دیش ہے اب انتظار میں ہوتا ہے کہ نئی اپیسوڈ کی آنے والی ہے انڈین میڈیا کی کیونکہ جو سکرپٹ رائٹنگ ہے نا یار اس کو تو دار دینی پڑے گی سب سے پہلے آپ کے لیے کلیپنگ اب نئی اپیسوڈ جو آئیے ہماری جو عوام ہیں جو دوسری دیش کے بھی عوام ہیں نئی اپیسوڈ کے لیے ریڈی رہتے ہیں اب جو نئی اپیسوڈ آئیے اس کا سکرپٹ یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے اکارڈنگ ان کی آئی سی سی افیشیل سے باتچیت ہوئی ہے اور اس باتچیت میں آئی سی سی نے ایسا سلوشن نکالا ہے کہ تینوں بورڈز خوش ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ خوش ہو چکا ہے بیسی سی آئی خوش ہو گیا ہے آئی سی سی کا کیا بہترین سلوشن ہے سلوشن میں سن لیجئے انڈین میڈیا کے مطابق ان کی آئی سی سی افیشیل سے باتچیت ہوئی ہے جس میں جب ابھی میٹنگ ہو رہی تھی کولمبو میں اور اس میٹنگ کے دوران بائیس جولائے کے دوران آئی سی سی افیشیلز گئے ہیں جے شاہ کے پاس ان سے پوچھا کہ جی بھائی بتائیں کیا ارادہ ہے آپ کا چیمپینس ٹروفی کے لیے پاکستان جائیں گے تو جے شاہ نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جو کرے گا سرکار کرے گا وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا سینٹر گورنمنٹ نے کہ ٹیم کو بھیجنا نہیں بھیجنا آئی سی سی افیشیلز جے شاہ سے میٹنگ کے بعد گئے ہیں موسیل نکوی کے پاس ان کو بتایا کہ بی سی سی آئی کا تو یہ مدہ ہے کہ گورنمنٹ جو ان کی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹیم کو بھیجنا نہیں بھیجنا لیکن ایک سٹرانگ ٹیم ہے اس کو تو ہم باہر نہیں نکالیں گے ان کا کوئی رد و بدل نہیں ہے آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اور اس پہ موسیل نکوی نے کہا کہ ہم تو اپنے ہائیبر موڈل کے سٹارس پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم نے تو ہائیبر موڈل نہیں رکھنا لیکن جب آئی سی افیشیلز نے بات کی ہے تو موسیل نکوی نے کہا معافضہ دے دیں میں مان جاؤں گا مطلب اس ٹائم جو انڈین میڈیا ہے کسی صورت پاکستان کو بدرام کرنے میں نہیں چھوڑا ہاں کبھی کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری ہیں یہاں پہ سیفٹی بھی نہیں ہے اور اب جو وہ نا بھیکاریوں جیسے ہم کٹورا لے کے پھیر ہیں کہ جی اس میں پیسے ڈال دو پھر ہم مان جائیں گے تو یار میں تو بابر کہتی ہوں کہ حد ہوتی ہے ڈرامے کی آپ اتنا کلائمیکس لے کے جاتے اپنے سکرپٹ کا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے تو موسیق نقی کو انہوں نے جی انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ ہمیں معافضہ دے دیں تو ہم ہائیبر موڈل پہ مان جائیں گے اور اب جو ہے اس کے بعد انڈین میڈیا اتنا ایکسکلوزیف خبریں دے رہا ہے کہ یار سلوشن نکل آیا ہے آئیسیسی مان چکا ہے تینوں بورڈز خوش ہو گئے ہیں جی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے جی خوش ہو جاؤ کہ جو انڈین ٹیم ہے وہ تو پرکستان نہیں جانے والی ہے اب ہائیبر موڈل جو ہے وہ بن جائے گا کو بتاتی ہوں اور اس ڈسکیشن کے بعد جو بجٹ منظور ہوا ہے آپ کو بتاتی چلوں آہ چیمپینس ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کا جو بجٹ ہے اپروف کروایا گیا اور معافضے کے طور پہ پاکستان کو پی سی بی کو ساٹھ ہزار ڈالر جو ہے معافضہ دیا گیا ہے لیکن تب جب ہائیبریڈ موڈل میں جو ہیں آہ میچز آہ اگر نہیں ہوتے ہیں اور پاکستان میں میچز نہیں بھی ہوں گے تو پاکستان کو اتنا زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے انڈین میڈیا کے اکورڈنگلی جو پی سی بی ہے مالا مال ہو گیا ہے پی سی بی کی لوٹری نکل آئی ہے اور اس کے علاوہ اس بجٹ کے علاوہ جو ہے تین سو کروڑ جو ہے دیے جائیں گے یو اے ای کو اور وہاں بھی باہ میں ریجمنٹ کیے جائیں گے ہائیبر موڈل کے لیے مطلب اتنا پیسہ آئی سی سی کے پاس کے پہلے وہ پاکستان کو اتنا اس کا بجٹ اپروف کروائے گا پھر اس کو معافضہ بھی دے گا بعد میں ہائیبر موڈل کے لیے وہاں پہ بھی وہ خرچہ کرے گا تو اتنا کھلا پیسہ آ گیا ہے کہ آپ کی جو ایک زد ہے اس کی خاطر آئی سی سی اتنا پیسہ رگاتا جائے گا اور یہاں پہ میں یہ چیز کلیر کرتی چلوں کہ پی سی بی کی جانب سے جو افیشیلز ہیں یا جو سورسز ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ اس طرح کا ہائیبر موڈل جو ہے وہ بن سکتا ہے ابھی بھی جو پی سی بی کا سٹانس ہے وہ سی فور سیف چیمپینز ٹروفی کو ہوسٹ کرنے کا ہے اور پاکستان میں ہوسٹ کرے گا نو ہائیبر موڈل نو پلین بھی تو اس ٹائم جو انڈین میڈیا ہے اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ یاد ہو جا کے چھلانگ لگا دے یا وہ کوئی ایسی حرکت کر دے کہ کسی طرح سے جو ہے انڈیا کی جو ٹیم ہے پاکستان نہ جائے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایسی کونسی زد ہے چھوٹا بچے بھی زد کرے نا تو وہ مان جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ایسی زد کیے جا رہے ہیں کہ اپنے ہی ٹیم کا ان کا فیوچر خراب کرنے پر تل گیا کہ کتنے پلیئرز ہیں جو جنہاں آکے پاکستان میں نہیں کھیلا ان کی خواہش بھی ہے مطلب ان کی عادی ایک عمر بھی گزر چکی ہے ٹرکٹ کھیلا بھی کہ نے پاکستان میں نہیں کھیلا تو پاکستان اگر آکے کھیل جائیں گے تو ایسی کونسی برائی ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتے سو انڈیا میڈیا جو ہے کہتے ہیں چھوٹی نیچے دم لو وہ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سکون لو سانس لو آپ خود سے ہی ساری چیزیں ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہو رات میں سوتے ہو یہ خواب دیکھتے ہو اور پھر آکے اپنے میڈیا پر بیٹھ کے اس طرح کی بریکنگ چلائی جا رہے ہو اپنی عوام کو اپنی جنتا کو اس طرح سے ڈریک کر رہے ہو اس طرح سے ان کو خبریں پہنچا رہے ہو جو جن کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہے بھارتی میڈیا کے اکارڈنگلی جو یہ بجٹ ہے اپروو بھی ہو چکا ہے ساتھ میں ہی جو یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں کہ ہائپر موڈل بنے گا تو یو اے ای میں سب جو چینجز ہونی ہیں جو اس طرح کی ڈسکیشنز ہیں یہ اگست کے منت میں سٹارٹ ہو جائیں گی ڈسکیشنز اور سپتمبر کے سیکنڈ ویک میں جو سکیجول ہے آئی سی سی کا وہ بھی آ جائے گا مطلب جو ایک ہوسٹ ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے آئی سی سی کو وہ اپنا ڈراف بھیجے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈراف بھیجا بھی اس کو اپروو بھی کیا ساری بورڈ کے ساتھ آئی سی سی نے شیئر بھی کیا لیکن یہاں پہ جو ٹھیکہ لیا ہوئے وہ لیا ہوئے انڈین میڈیا نے اور وہ یہ سب چیزیں کروائی جا رہے تو انڈین میڈیا آپ کے اتنے اچھلنے سے آپ کے اتنے اتاولہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو آئی سی سی چاہے گا جو آپ کی سجیشنز ہیں آپ بہلکل آکے میڈیا پہ دیں زائرہ کریں جو آئی سی سی کے ڈیلیگیشنز آ کے وزٹ کر کے گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ سیفٹی کو بھی بہلکل ہنڈڈ پرسنٹ اوکے کیا ہے تو ہی یہاں پہ ساری چیزیں جو کام ہیں وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیں ابھی آئی سی سی کے ڈیلیگیشنزیں دوبارہ سے آنا ہے پاکستان میں وزٹ کرنا ہے جو یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں ان کا جائزہ لے کے جائیں گے اور آئی سی سی اس ٹائم جو ہے سب کا ہی ساتھ دے گا اور آپ کو پاکستان آنا ہی پڑے گا اس طرح کی غلط خبریں جو ہیں آپ اگر بتائیں گے اپنی میڈیا پہ بیٹھ کے تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ آ کے آپ کی تردید کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنی غلط باتیں جو ہیں کس طرح کی نیوز اپنی آڈینس کو دے رہے ہیں اور اس طرح آپ ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کے بورڈ کی جانب سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ہے جو میٹنگ ہوئی ہے جو اجلاس تھا ایسی سی کا وہ صرف اور صرف بجٹ اپروف کا تھا اس کے علاوہ نہ ہائیبر موڈل کی بات چیت ہوئی ہے نہ ہی چیپینز ٹروفی کے سکیجول کے والے سے سکیئے آپ پاس میں ڈسکیشن کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو اس طرح موڈلز دیکھ رہی ہے کہ جو اس طرح انڈین میڈیا کر رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا کیا انڈین ٹیم اس میں ہی دب جائے گی کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے کیا انڈین جو میڈیا ہے کیا آپ کا یہ پروپیگنڈے کرنا ٹھیک ہے اپنی رائے کے ساتھ آج میں کیجئے کومنٹ بوکس میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ